اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے دار ہم لوگ ڈسکس کریں گے انپوٹ انپوٹ کی ٹائپ اور سم انپوٹ ڈیوائسز یہ ٹاپک جو ہے یہ فرسٹیر کی چیپٹر نمبر ون کا تھرڈ کے فورس ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں جی انپوٹ سے تو انپوٹ کیا ہوتی ہے پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر سکے ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر کے اگر ہم کمپیوٹر کو دیٹا دے رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز بھیج رہے ہیں کمپیوٹر کی طرف تو وہ ہمارے پاس کیا کے لائے گئے انپوٹ پر آ رہی ہوگی اور یہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہیں ہم لوگ ڈیٹا یا انسٹرکشنز دے رہے ہیں یہ ہم کمپیوٹر کو جب بھیجیں گے تو اس کو بھیجنے کی ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ میتھڈز ہمارے پاس کون کون سے ہیں انہی کوی آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ پیڈنگ دیں گے میتھڈز آف انٹرنگ ڈیٹا تمہارے پاس انٹر کرنے کے میتھڈز جو ہیں وہ دو ہیں پہلا ہے ڈائریکٹ انپوٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہے انڈائریکٹ انپوٹ اب یہاں پہ اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں ڈائریکٹ انپوٹ کی تو ڈائریکٹ انپوٹ کے اندر کیا ہوگا جی یہ ایک ایسا میتھڈ ہوگا جس کے اندر ہم ڈیٹا ڈائریکٹلی سینڈ کریں گے سورس کے تھو اب سورس یہاں پہ کیا چیز ہوگی سورس وہ ڈیوائیس ہوگی جس کے تھو ہم ڈیٹا بھیج رہوں گے یا وہ پرسن ہوگا جو اس کو ڈیٹا بھیج رہا ہوگا اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا جا رہا ہوگا جیسے لیٹس پورٹ اس کی اگزیمپل ہم لوگ لیتے ہیں سپیچ انپوٹ میں جیسے بول رہا ہوں تو میں کیا ہوں گا ایک سورس ہوں گا اب میرا ڈیٹا کمپیوٹر کی طرف اسی فارمیٹ میں کر جائے جس فارمیٹ میں میری آواز آ رہی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کر لائے گی ڈائریکٹ انپوٹ کر لائے گی سپیچ انپوٹ اس کی اگزیمپل اس طرح ہے جیسے میں بول رہا ہوں ابھی تو میری آواز بروڈیوس ہو رہی ہے یہاں سے میری سورس سے کیا چاہیے کونسا ڈیٹا جا رہا ہے ایک ساؤنڈ کا ڈیٹا جا رہا ہے اور کمپیوٹر کے طرف بھی وہی ساؤنڈ ہی جا رہا ہے وہی سپیچ انپوٹ ہی جا رہی ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ کیا کر لائے گی ہماری ڈائریکٹ انپوٹ کی اگزیمپل دوسری ہمارے پاس ایمیج سکینر کے طرح جب ایمیج ہم سکین کرتے ہیں تو سورس کیا ہوتی ہے وہ پٹیکولر ایمیج ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر بھی وہی ایز ایمیج ہی سینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کر لائے ہوتی ہے پھر ڈائریکٹ انپوٹ کی ہی اگزیمپل کر لائے ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک اور ڈیفنیشن آتی ہے سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کی اب یہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ انپوٹ ہی ہی ہم یوز کرتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز اس کی یہاں پہ ڈیکنیشن بھی لکھی یہ ڈیوائسز which are used for ڈائریکٹ انپوٹ are called as سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کچھ اگزیمپلز وہیں سے دیکھیں ہم لوگ اگر سپیچ انپوٹ کے ہم نے بات کی تھی تو وہاں پہ ہم مائکروفون کو use کر رہے ہیں مائکروفون ہمارے پاس کیا ہوگا ایک سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز ہوگی اور دوسرا اگر ہم لوگ ایمیج سکینر انپوٹ کی طرح بات کریں تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگی سکینر ایک ڈیوائس ہوگی جس کو ہم لوگ use کر رہے ہوتے ہیں اب دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے ڈیٹا انٹر کرنے کا دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے انڈیریکٹ انپوٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہمارا جو ڈیٹا جائے گا کنوٹر کی طرح وہ کسی انٹرمیڈیٹ ہینڈلنگ کے سور جائے گا یعنی کہ سینٹر پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمارے ڈیٹا کو کنوٹ کر دے گی اس کی اگزیمپل سے یہ چیز سمجھیں گے ہمارے پاس اگزیمپل ہے ماؤس یا کیبورڈ انپوٹ اب ماؤس اور کیبورڈ کی دونوں انپوٹس میں ہم بٹنز پریس کرتے ہیں اب ہم نے اس کو ہارڈ فارمیٹ میں میکینیکل انپوٹ دی ہے ہم نے اس کو بھر فورس لگائی لیکن کیا کمپیوٹر کی طرف فورس جاتی ہے نہیں کمپیوٹر کی طرف وہ ٹیکسٹ جا رہا ہوتا ہے جو کیبورڈ انپوٹ کے طرح ہم یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں یا یہاں سے جو بٹن ہم کلک کر رہے ہیں اسی بٹن کے کلک کی ویلیو جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ہماری طرف سے تو کلک کی ویلیو نہیں تھی نا ہم نے تو کیا کیا ہے ایک میکینیکل انپوٹ دیا بٹن کو پریس گیا ہے ہارڈ فارمیٹ میں انپوٹ بھیجی ہے تو وہ کنوائٹ پھر کس میں ہو جائے گی جو بٹن ہم نے پریس کی اس کے بیک اینڈ پر کوئی ڈیٹا ہوگا وہی انٹرمیڈیٹ ہینڈلنگ ہوگی جو ہمارے اس ڈیٹا کو کنوائٹ کرے گا جیسے ہم نے اے والا بٹن پریس کی ہے کمپیوٹر کی طرف اے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کر لائے گی انڈریکٹ انپوٹ اسی کو اگر دوبارہ ڈیسکاس ہم کریں تو یہاں پہ مائکرو فون میں جو ہم انپوٹ بھیجے تھے ہم بھی کیا کر رہے تھے بول رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے اب ہماری سپیچ کی انپوٹ ایڈ ایڈٹیج جاتی تھی یہاں پہ ہم لوگوں نے کونسی انپوٹ دی ہے میکینیکل انپوٹ دی ہے کمپیوٹر کی طرف کیا آگئے وہ پرٹیکولر ٹیکس یا وہ پلک کی بیلیو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے انپوٹ ڈیوائسز کا اس کا جنرل انٹرکشن اس ویڈیو کے اندر ہوگا پھر ٹیٹیل میں ہم نیکس ویڈیوز کی طرف اس کو موگ آن کریں گے اب ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز کی ایڈیمپلز یا دیفینیشن وہ آج ہم لوگ ڈسکاس کر لیتے ہیں تو دیفینیشن اگر ہم ڈسکاس کر رہے ہیں تو انپوٹ ڈیوائسز وہ ہارڈ ویر کمپننٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جو کہ ڈیٹا یا انسٹرکشنز انپوٹ کرنے کے ہی ہم ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرائیمری کمپننٹس کی جو ویڈیو تھی ہماری اس کے اندر بھی ہم لوگ نے انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکاس کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ تمام ڈیوائسز جو کہ ڈیٹا یا انسٹرکشن انپوٹ کرنے کے ہی ہم ڈیوز کر رہے ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی انپوٹ ڈیوائسز کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کچھ اگزمپلز ہیں تو کی بورڈ ہے جیسے ہم ان کی بورڈ بھی انپوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جس کے تو ہم کرسر ہمارا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جیسے ماوس ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ بھی انپوٹ ڈیوائسز کی ہی اگزمپلز میں آ جاتی ہیں اور کچھ ہمارے پاس سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس مایکروفون یا سکینر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز کے اندر ہی آ جائے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہمارے جس میں ہم لوگوں نے صرف انپوٹ کو ڈسکاس کیا اور انڈیٹا انٹر کرنے کے دو میتھرڈ دسکاس کیے جس میں پہلا تھا ڈیریکٹ انپوٹ اور دوسرا ہمارے پاس تھا انڈیریکٹ انپوٹ ای ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ